کلیسیا اگر آپ یہاں مجود ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی حمد ہو اپنے ساتھ والی کی طرف گھوم کر کہیں کہ آسرا ہے ایک بار پھر کہیں آپ اس کی محبت پر یقین رکھتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس میں امید ہے میرے لیے امید ہے میں کہتا ہوں میرے لیے امید ہے میرے خاندان کے لیے امید ہے میرے چاروں طرف امید ہے ہر ایک چیز جس کا آپ سے تعلق ہے خدا اسے کامل کریں یسو کے نام سے آئے مل کر دعا کریں اے باپ ہم اس رٹریٹ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں امید انایت کی ہے ہر کسی کی جو بھی حالت ہے بلند و پست اس وقت وہ امید سے جتنا بھی دور ہے اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ آج رات ہی ہر زندگی میں امید پیدا کر یسو کے نام سے تمام وہ چیزیں جو کسی بھی زندگی میں ٹوٹی ہوئی ہیں انہیں بنا ان کی مرمت کر ان کی تعمیریں نو کر یسو کے نام سے اور جو ان کی مشکلیں ہیں جو بھی خوف ہے جیسے بھی جو بھی جو کچھ بھی جہاں پر لے کر آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اے خدا تُو انہیں بہتری میں بدل دے یسو کے نام سے ہر کوئی بغیار امتیاز کے ہمارے دربیان بالگوں کے چرچ میں نوجوانوں کے چرچ میں کیمپس کے چرچ میں اور بچوں کے چرچ میں اور تمام قوموں میں اور اس قوم سے باہر افریقہ سے آگے تک جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ جمع ہیں اس امید کے لیے جو تُو نے ہمیں بھیجی ہے خدا وقت میں دعا کرتا ہوں کوئی بھی تیری برکا سے رہنا جائے یسو کے نام سے بے مثال موجزے انجانے موجزے وہ چیزیں جو نہ دیکھی ہیں اور جو نہ سنی ہیں وہ ہر زندگی میں کر یسو کے نام سے اور ہر زندگی میں اپنے کام مکمل کر ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو نے ہماری دعاوں کا جواب دیا ہے یسو کے نام سے ہم دعا مانگتے ہیں امید ہے ہیزیکیل سینتیس باپ ہیزیکیل سینتیس باپ اور اس کی پہلی آیت خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور دوسری آج پہ کہتا اور مجھے اس کے آس پاس چوگرد پھیرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکسرت اور نہایت سوکی تھی اور اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا اے خداون اے خداون خدا تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہے اے سوکی ہڈیوں خداون کا کلام سنو خداون خداون ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤگی اور تم زندہ ہو جاؤگی اور ہر ایک چیز جو تم میں ہے جو تمہارے خاندان میں ہے جو تمہارے چوگرد ہے وہ زندہ ہوگا یسو کے نام میں اور تم پر نسے پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پیناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانوگی کہ میں خداوند خدا ہوں پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور تمہاری ہڈیاں بھی آپس میں مل جائیں گی اور تمہارے خاندان کے لوگ آپس میں مل جائیں گے ہر ایک چیز جو بکھری ہوئی ہے وہ سب مل جائیں گی ہڈیاں رکھے گا زندہ زندہ ہو جائیں میں آج یہاں پر کسی کو دیکھ رہا ہوں تاکہ وہ زندہ ہو وہ بہین وہ بھائی وہ تم زندہ ہوگے اس لیے آج ہیں جو تمہاری زندگی کے تمہاری زندگی کی جو خواہشیں ہیں یہ وہ رٹریٹ امید کی رٹریٹ ہے اور خدامد وہ تمہیں انایت کرے گا وہ امید یسو کے نام میں دسمی آیت میں لکھا ہو ہے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہوئے اور وہ زندہ ہو کر اور وہ زندہ ہو کر اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں ایک نہائیت بڑا لشکر اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان آیات کو دیکھتے ہیں جس کو میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے یہ وہ کلام میں جو خداون کی طرف سے آیا اور یہ ہزی کیل پر آیا صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اسرائیل کے لوگ تھے اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل جو ہے مشکل میں سے گزر رہے تھے ان کے اندر مصیبتیں تھی ان کے اندر کال تھا وہ غیر محفوظ تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے درے ہوئے تھے پورے ان کے ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی ان کے ملک میں کہ جہاں پر یہ مشکلیں جن مشکلوں کا وہ سامنا نہیں کر رہے تھے وہاں پر کوئی کوئی امتیاز نہیں تھا ہر خاندان اس میں شام تھال تھا چاہے وہ بلند درجے کے تھے چاہے وہ لو درجے کے تھے ہر کوئی اس مشکل کا سامنا کر رہے تھے اور بہت ساری مشکلیں ان کے اندر تھیں بنی اسرائیل میں جن میں سے وہ گزر رہے تھے یاروی آیت کو دیکھیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہے دیکھ یہ کہتے ہیں یہ سب کے اندر سب کے درمیان یہ عام بات تھی کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے ان کے اندر یہ مشکلیں تھی اور مشکلوں کا سامنا کر رہے تھے ہر طرف ان مشکلوں نے گھیرا ہوا تھا ان کے اندر میں یہ عام بات تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوک گئیں اور ہماری امید جاتی رہی ہم تو بالکل فنا ہو گئے یہ ان کی سمجھ تھی یہ وہ سمجھ رہے تھے یہ تجربہ تجربے میں سے گزر رہے تھے جب اپنے ملک میں دیکھتے ہیں جب ہم ہر خاندان کی طرف دیکھتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں ہر ایک قبیلے کو جاتے آپ آئے ہیں آپ دیکھتے وہاں پر ڈر ہے وہاں پر خوف ہے وہاں پر مشکلے ہیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے یہاں پر مشکلے ہیں پریشانی ہیں بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں بہت سارے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور بہت سارے گھر جل چکے ہیں بہت ساری گاڑیاں خراب ہو کر جل چکی ہیں روڑوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جب ہم ان مشکلوں کو دیکھتے ہیں ہر ایک قبیلے میں تو ایسا ہے کہ خدا ون نے چھوڑ دیا ہے اور ہم تباہی میں ہیں کوئی امید نہیں ہے کہیں ہمیں امید نظر نہیں آتی ہے ایسا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اور بنی اسرائیل بھی یہی کہہ رہے تھے خدا ون نے ان سے کہا اور آج خدا ون نے کلام تمہاری طرف بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو جو کچھ بھی تم محسوس کر رہے ہو اور جس حلا سے بھی تم گزر رہے ہو اس وقت خدا ون خدا نے آج پیغام تمہارے لئے بھیجا امید تمہارے جائے گی نئی زندگی اور نیا نیا صبح نیا تجربہ تمہاری زندگیوں میں آئے گا یسو کے نام سے میں چاہتا ہوں کہ تم اس آیت کو دیکھیں اپنی زندگی کو دیکھیں اپنی زندگی کی طرف دیکھیں اور اس زندگی کے اس سرکل کی طرف دیکھیں جس زندگی میں سے آپ گزر رہے کہ میں اب اس عمر میں تھا تو میں نے یہ کیا جب میں آگے بڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک طرف آگے بڑھ رہا ہوں لیکن دوسری طرف میں چلا رہا ہوں رو رہا ہوں اندرونی طور پر اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ جانتے کہ آپ مشکل میں ہیں آپ کے اندرونی امید نہیں ہے کہ جب تک زندگی کا کلام آپ کی طرف نہیں آتا اور آج وہ کلام آپ کی طرف آ رہا ہے ہمارے اوپر ہوتا ہے اور خدا کی روح ہمارے اوپر آتی ہے یہ وہ خدمت ہے جو خدا میں دیتا ہے وہ خادم جو ہیں وہ جو گیت گانے والے ہیں وہ جو مدد کرنے والے ہیں اور تمام خدا کے خادم جو ہیں جو چھوٹا سا بھی کام جو آپ کرتے ہیں جب آپ اس مجھ پر تھا خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہے خدا کا پاک روح جب ہم پر آتا ہے خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اس نے مجھے اٹھا لیا اس نے جب پاک خدا کا پاک روح پر اٹھا لیتا ہے تمام ریٹریٹ کے دسمبر ریٹریٹ کے تمام موقعوں پر خدا ود کے فضل سے سب خدا ود اوپر اٹھا ہے اس ریٹریٹ میں خدا ود ساری کام پور کرے ہر ایک زندگی میں ہر ایک خاندان میں اور وہ کہتا ہے اس وادی میں جو ہڈیوں سے پور تھی مجھے اتار دیا اور پھر وہ آگے بتاتا ہے وہ لوگوں کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے جو ان کی نا امیدی تھی ان کے اندر جو اس نے وہاں پر دیکھی اور وہ کہتا ہے اور مجھے ان کے آس پاس چو گرد پھیر آیا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکسرت اور نہائیت سوکی تھی کوئی حفاظت نہیں تھی کھلی کھلی وادی ہے اور وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے جو جہاں پر ان کی حفاظت ہوتی اور وہ کھلی آبادی تھی اور دیکھو وہ باکسرت نہائیت سوکی تھی وہ سوکی نہیں بلکہ بہت سوکی تھی اور وہ تمہاری زندگی میں تبدیلی ہوگی یہ حالات تمہاری زندگی میں تبدیل ہوگی آج رات اگر تم خداون پر یقین رکھتے ہو تو یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے تو یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے اور تمام وہ آنسوں خداون پہنچ رہے گا تمہاری آسمان سے خداون خود کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں ہزی کے لئے جواب نہیں دے سکا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے ان حالات سے گزر رہے سکتی اور یہ سوچ کہ دعائیں بھی کچھ نہیں کر سکتی اور یہ سوچ کہ ریٹریٹ بھی اس کو نہیں بدل سکتی آپ واپس جب گھر جا کر اپنا آپ دکھائیں گے اور کہیں گے اور ہم کیا سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں بدل سکتا سب کچھ بدل چکا ہے اور وہ کہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں کہ پیسے سے ایسا سکتا ہے پیسہ بھی کچھ نہیں کر سکتا کہ یہ تبدیل ہوئے اور یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دعا کرنے والوں کے پاس جاؤ نبیوں کے پاس جاؤ کلام سنانے والے پاس جاؤ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن خدا انہیں حیران کر دے گا اور خدا تمہیں بھی حیران کر دے گا مجودہ وقت میں یسو کے نام میں اور اس نے مجھ سے کہا کہ آدمزاد کیا یہ ہڈیا زندہ ہو سکتی ہے اور میں نے جواب دیا اے خدا خدا تو ہی جانتا ہے خدا جانتا ہے کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی خدا جانتا ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے خدا جانتا ہے تمہاری منزل تبدیل ہو جائے گی اور پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہ اے سوکی ہڈیوں خدا کا کلام سنو یہاں پر وہ بھید ہے خدا خدا تبدیلی کا کام کرتا ہے ہر ایک زندگی میں اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا اپنا کام کرتا ہے موجز دو کا اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا تمہیں بلد کرتا ہے جہاں پر آپ جانا چاہتے جہاں پر آپ ہے اور ایک نئے درجہ پر آپ کو لے جائے گا اپنے کلام کے وسیلہ سے اس لئے ہزکیل تُو ان سے کہہ دے کہ میں تبدیلی کرنے والا ہوں کی زندگی میں لیکن پہلی بات یہ ہے جو انہیں کرنی ہے کہ وہ خدا کا کلام سنے خدا مد کا شکر ہو اسی کے لئے تم یہاں پر آئے ہیں میں کہتا ہوں اسی لئے تم یہاں پر آئے ہو اور جب تم خدا مد کا کلام سنوگے اور تم اسے قبول کروگے اور تم اسے سنوگے اسے قبول کروگے اپنے اندر اتاروگے اس پر گھور کروگے اور تم اپنی زندگی میں اسے اتاروگے استعمال کروگے اور پھر تم کہوگے یہ میرے لئے ہے اور جو کچھ جو پلپٹ سے آ رہا ہے میرے لئے وہ میرے لئے ہے اور جو آپ اس میں ڈوب جاؤگے خداوند کے کلام میں آپ لپیٹ لے گئے اور جب تم اس میں ڈوب جاؤگے مکمل طور پر اور جو کچھ تم سن رہے اس میں تم ڈوب جاؤگے اور تم جانو کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی پانچ بھی آیت میں لکھا ہے خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روٹ ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤگی اور جس نے سب کچھ بنایا وہ خدا جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور سب کچھ بنانے کے بعد اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے وہ ہی خدا خدا وہ خالق وہ ہی عید عید کو قائم رکھنے والا خدا خدا جس کے پاس سارا اختیار ہیں آسمان اور زمین کا اختیار جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے میں خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا وہ ہی خدا کہتا ہے میں تمہیں نئے سیرے سے بناوں گا اور میں زندگی تمہارے اندر لے کر آؤں گا تم جانو گے کہ میں خدا ہوں ساتھوی آیت میں لکھا ہے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا اس لیے ضروری ہے وفاداری ضرورت ہے فرما برداری ضروری ہے کہ جو پریچر ہے اس میں وفاداری ہو اس خادم میں وفاداری ہو رٹریٹ کے مقام پر اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگ برکت پائیں تو پریچر کو وفادار ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بلند کیے جائیں تو خادم وفادار ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں ہر ایک رٹریٹ کے مقام پر تو خدا کے خادم کو وفادار ہونا چاہیے ایزیکیل کہتا ہے میں میں ان سوکی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا لیکن خدا وند کر سکتا ہے اور اس نے مجھے یہ کلام دیا ہے کہ میں یہ کہوں اور وہ کہتا ہے کہ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب پریچر ویسا ہی کرے جیسا خدا وند نے اسے حکم دیا ہے خادم ویسا ہی کرے جیسا خدا وند نے اسے حکم دیا ہے تو موجزے ہوں گے اور خدا وند تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا خدا بغیر امتیاز کے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں نہ اتفاقی ختم ہو جائے گی جدائی ختم ہو جائے گی کہ میں احمد سنوں آپ کی طرف سے ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور اور پھر ہر ایک ہڈی آپس میں مل گئی اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا ہم ابھی تک ختم نہیں ہو گئے جب تک ختم نہیں کرے گا ہم ختم ہوں گے جب تک وہ آخر نہیں کر رہے گا ہم ہم یہاں سے زندہ نہیں جائیں گے کہ جب تک خدا مجزہ میں چھو نہ لے اور جب تک ایسا ہو چکا ہے بھلے ہو چکا ہے لیکن اور ہوگا اور مجزے آرہے ہے خدا من تمہاری زندگی میں بہت کچھ آج کرنے والا ہے اور آج رات ہی تمہاری اس ریٹریٹ میں یہ تمہاری زندگی کا آخر نہیں بلکہ یہ آگاز ہے تمہاری زندگی میں بیک سرو ہونے کو تمہاری زندگی میں روشنی کا یسو کے نام میں اور مربانی کر کے اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہاری زندگی میں آج عظیم کامور ہونے والے ہیں اور یہ آخر نہیں ہے اور جب تک وہ ختم نہ کر لے ہم ختم نہیں ہو گئے بہت سارا کچھ ہو چکا ہے بہت کچھ ہوا لیکن ابھی تک ان میں دم نہ تھا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر اے آدمزاد ہوا سے کہ خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ دم تچاروں طرف سے آ شمال سے جنوب سے مشرق سے مغرب سے ہر طرف سے جہاں کئی بھی تمہاری برکت رکی ہوئی ہے وہ آئے گی اور جہاں کئی بھی دور وہ ہے چاہے وہ جنوب میں ہے چاہے وہ مشرق میں ہے چاہے وہ مغرب میں ہے جنوب میں ہے وہ آئے گی تمہاری برکت وہ تمہاری طرف آئیں گی نبوت ہو چکی ہے وہ تمہاری طرف آئیں گی اور تم سے ملیں گی یہاں پر یسو کے نام سے کہ آ چاروں طرف سے آ اے دم اور ان مقتولوں پر پھوک زندہ ہو جائے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہوئی اور تم بھی زندہ ہوگے اور ہم زندہ ہوگے اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ایک نہایت بڑا لشکر تم بھی اس لشکر کا حصہ ہو تم حصہ ہو اس فتح مند لشکر کا جو کے نظر آنے والی ہے فتح مند ہے یسو کے نام میں آج راہ سے تمہاری کمزوریاں دور ہو جائے گی تمہارے شک دور ہو جائے گی تمہاری مشکلیں دور ہو جائے گی وہ اڑ جائیں گی بانک بن کر یسو کے نام میں امید خوش ہڈیوں کے لیے امید تین نکتے ہم دیکھیں گے اور آج رات ہم دعا کریں گے میں کہتا ہوں آج دعا ہوگی میں آپ کی طرف سے یس یا آمین کا جواب سننا چاہتا ہوں تین نکتے ہم دیکھیں گے نام امید روحوں کے لیے مدد نام امید روحوں کے لیے مدد دوسرا نکتہ فروتن بیٹوں کے لیے میراس فروتن بیٹوں کے لیے میراس تیسرا نکتہ بلند مقام والے کا دل مقام بلند مقام والے کا دل پہلا نکتہ نام امید روحوں کے لیے مدد ہم دیکھیں گے ایوب یاراباب ایوب یاراباب اور اس کی بیسویں آیت ایوب یاراباب اور اس کی بیسویں آیت پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی ان کے لیے باغنے کو بھی راستہ نہ ہوگا اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی یا یہ نامیدی کی بات ہو رہی ہے وہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا وند خدا سے دور ہیں وہ لوگ جو خدا وند کے پاس نہیں آئے ہیں وہ جو لوگ کہتے ہے میں خود اپنی طاقت سے ساری چیزوں پر ٹھیک کر لوں گا مجھے دعا کی ضرورت نہیں مجھے خدا وند کی ضرورت نہیں میں خدا کا وعدہ مجھے نہیں کوئی کسی خدا کے وعدے کی ضرورت نہیں ہے مجھے شفایت کرنے والے کی ضرورت نہیں میں خود کرنوں گا سب کچھ وہ کہتا ہے ان کی ان کی امید دم دے دینا ہی ہوگا وہ کہتے ہے میں ٹھیک ہوں کہ ٹھیک اب ختم ہو گیا ناؤمیدی کیسے ہم خدا سے مدد حاصل کر رہے کیسے ہم چیزوں کو تبدیل کریں تیرہویں آیت کو دیکھیں تیرہویں آیت اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھلائے اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھلائے اور جب جیسے ایسا نہیں کہ تم یہاں پر آئے ہو صرف تماشائی کے طور پر بس بیٹھ کے دیکھ نے کے لئے صرف کونے میں بیٹھ کے تالیاں بجانے کے لئے جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے اپنے ذین تیار کر رہے اور وہ کہتا ہے اگر تم کچھ چاہتے ہو اگر تم کیا کرنا ہے میں چرچ سے بہت دور ہوں میں کیا کر رہا تھا کلیسیہ سے بہت دور میں کیا کر رہا تھا کہ وہ جو خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے تو اپنے دل کو ٹھیک کریں چودویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہے تو اسے دور کریں صرف یہی نہیں کہ دعا کریں دعا کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ خدا ون نے اس کو بدی کہا ہے خدا ون نے اسے ناراضتی کہا ہے گناہ کہا ہے خدا ون نے اسے بدکاری کہا ہے اور اگر وہ تمہارے ہاتھوں پر ہے اگر تمہارے ہاتھوں پر تاکہ میں اس چیز کو حاصل کر ہوں میں اس رسے پر اس کی لئے گیا ہوں تاکہ میں وہاں پر کچھ خوشی حاصل کر سکتا میں جانتا ہوں یہ غلط ہے لیکن میرے پاس یہ جواز ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور تاکینا تُو اپنا مو بے داغ اٹھائے گا وہ تمہیں معاف کرے گا وہ تمہاری ادالت کرے گا وہ تمہیں رہا کرے گا وہ تمہیں نجات بکشے گا بلکہ تُو ثابت قدم ہو جائے گا اور درنے کا نہیں تمام ڈر اور خوف تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گا کیونکہ تُو نے اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا میں اپنی خستہ حالی کو بھول جاؤں گا تم اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گے تم اپنے خوف کو اپنے دکھوں کو بھول جاؤ گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا آج تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری زندگی میں آج ایسا ہی ہو گا اور تمام وہ چیزیں دور ہو جائیں گی تمہاری زندگی سے تو اسے پانی کی طرح یاد کرے گا جو بیگ گیا ہے اور تیری زندگی دوبیر سے زیادہ روشن ہوگی اور اگر تم دن کی طرف دیکھتے ہو دوبیر کو دیکھتے ہو اگر صبح دوبیر شام تک دیکھتے ہو دن کو دوبیر کا وقت روشن ٹائم ہوتا ہے ہر طرف روشن ہوتی ہر طرف دیکھا جاتا ہے ہر چیز واضح ہوتی ہے اور خدا منت خدا کہتا ہے تم تاریکی وں سے باہر نکلو گے اور تم روشن میں آو گے اور تمہاری زندگی اور اور تمام کمزور یا تمہاری زندگی کی دور ہو جائیں گی اور اگر تاریکی ہو تو تُو صبح کی طرح ہو جائے گا تم روشن ہو گے تم نے دیکھا یہاں پر تم روشن ہو گے اور تم صبح کی طرح ہو گی اور تم صبح کی طرح تازہ ہو گے اور تم مطمئن رہے گا اور تمام خطرے دور ہو جائیں گے کیوں کہ اچھارویں آیت کو دیکھیں گے اور تُو مطمئن رہے گا کیوں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے امید ہوگی اور اپنے چوگیر دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا تم سلامتی سے آرام کرے گا آمین مطی پندرہ باب مطی پندرہ باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیں گے مطی پندرہ باب اور اس کی 21 آیت ہم دیکھیں گے یہاں پہ ایک عورت ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے آپ اس کہانی کو جانتے ہیں ہو سکتا یہ آپ کی کہانی ہو ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کی یہ کہانی ہو اور جہاں پر آپ کام کرتے وہاں کی یہ سٹوری ہو وہ لوگ جنہیں آپ بہت محبت کرتے ہیں دیکھیں اس بات کو مطی پندرہ باب اور کی قسمی آیت پھر یسو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے علاقے کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکل کر اور پکار کر کہنے لگی اے خدا ود ابن دعود مجھ پر رحم کر ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے اس کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی جو ہے اس کو مشکل ہے اور بدرو اسے تنگ کرتی ہے اسے ستاتی ہے اور اسے پریشان کرتی ہے اور اور خدا ود تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا اور تمہارا جواب آ رہا ہے اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے عرض کی کہ اے اسے رخصد کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے شاگرد یہ وہ لوگ ہیں جو یسو مسیح کی ٹیم کے لوگ ہیں ہم انہیں کہتے ہیں پہلی کلیسیہ وہ یہ پہلی کلیسیہ کا حصہ تھے اور یہ وہ عورت آئی وہ آ کر خدا کے سامنے پکارنے لگی بجائے اس کے کہ اس عورت کو یسو کے پاس لاتے رستہ بناتے بلکہ وہ رکاوٹ چلاتی آتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ تم کسی کے رستے کی رکاوٹ نہ بنو تم جاتے ہو کئی لوگ جو اس قسم کے کیمپ میں پہلے نہیں آئے لیکن اس خاص جگہ پر وہ پہلے نہیں آئے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ اس جگہ کو اس جگہ کو وہ نہیں جانتے اور وہ دیکھنا چاہتے ہو اور پھر تم جو ہو اور اگر تم انہیں وہاں سے ہٹا دیتے ہو تو تم رسے کی رکاوٹ بنتے ہو میں رسے کی رکاوٹ نہیں بنوگا اپنے رویے سے تمہارے رویے سے تمہاری طرز زندگی سے تمہارے کردار سے یاد رکھیں کہ اس قسم کی عورتیں اس تاکہ ان کی مشکل کے بارے میں جان جو دوسرے لوگوں کی زندگی میں مشکل ہیں پر مرشا نہیں اور آپ اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کی مدد کریں محبت والے ہاتھ بڑھا کر اور سنبھالنے والے ہاتھ بڑھا کر ان کی مدد کریں تاکہ ان کی زندگی کے حالات تبدیل ہو جائیں ایک چھوٹی سی مسکرہ ہٹ کی وجہ سے تاکہ ان کی زندگی میں موجز ہوں جو ان کی طرف آ رہے اس لئے کسی کے رسے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ مدد کریں میں مدد کروں گا میں نے اپنے لوگوں کی آواز نہیں سنی چوبیس ہی آیت میں اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سی اور کسی کے پاس نے بیجا کیا مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا مند میری مدد کر نا امیدوں کے لئے مدد اور خدا مند کے پاس وہ مدد ہے وہ جو تمہارے لئے امتظار کر رہی ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم نہیں جانتے کہ کیسے دعا کرنی ہے وہ تمہاری مدد کرے گا تم نہیں جانتے کہ کیسے توبہ کرنی ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اے خدا میری مدد کر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں یہ تجربہ تھا یہ امتحان تھا جب امتحان تمہاری طرف آتا ہے مدد یہ نہیں کہتا testing 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 one two one two کتے سور یہ امتحان ہے یہ امتحان تھا اور اس نے اس امتحان کو پاس کیا اس رٹریٹ میں تمام مشکلیں جو ازمائش تمہارے سامنے آئے گی تم ان پر غالی باؤگے ہر ایک امتحان جو تمہاری طرف آئے گا تم اس پر غالی باؤگے اور تمام ناؤمیدی کے امتحان جو ہیں اور جو یہ امتحان ہے کہ میں چھوڑ دوں گا میں دور چلا جاؤں گا کہ کیسے یہ میرے سے بات کر رہا ہے کیسے یہ تعلیم دے رہا ہے کیسے یہ کلام سنا رہا ہے تم ان پر غالی باؤگے یسو کے نام میں سائیس میات میں لکھا ہوئے ہے اور اس عورت نے کہا اے خدا وند وہ پھر ابھی تک خدا کہہ رہی ہے ابھی بھی وہ پریشان نہیں ہوئی وہ دکھی اور پھر تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گے دیکھیں اس آیت کو اٹھائیس آیت کو پھر اس پر یسو نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے اور تمہاری ثابت قدمی تمہارے ایمان کا اظہار ہے تمہاری دعا تمہارے ایمان کا اظہار ہے تمہارا جذبہ کہ میں انکار نہیں کروں گا میری حالات تبدیل ہو جائیں گے میں ہر ایک چیز کو بھول جاؤں گا میں صرف خدا کو یاد رکھوں گا میں برکت پاؤں گا تمہاری ثابت قدمی تمہاری ایمان کا ثبوت ہے اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو جو کچھ تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی تمہاری گھڑی کب آئے گی اسی گھڑی اسی وقت میں کہتا ہوں تمہارا وقت کب آئے گا اسی اسی وقت خدا تمہاری زندگی کی چیزوں کو تبدیل کرے گا جسو کے نام میں اور پہلی جو کہانی ہم نے دیکھی ہے جو میں تمہارے لئے پڑی ہے وہاں پر ایک عورت ہے جو جس کی بیٹی ہے اور اب میں تمہارے لئے وہ کہانی پڑھ رہا ہوں چار سورج نظر اور جب بہت دنوں تک سورج نظر آیا نا تارے اور شدت کی اندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بلکل نہ رہی امید جاتی رہی نہ امیدی تمام وہ امید کہ ہم بچ جائے گے ہم رہائی پائیں گے یہ تمام امید جاتی رہی تمام وہ امید کہ ہماری مدد آئے گی تمام سب کچھ جا چکا تھا ایسی تمام امید جاتی رہی اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پالوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا اے صاحبو لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو امید آ رہی ہے اور خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پالوس نادر تمہارا نام کیا ہے اے نادر کیا آپ اپنا نام لیتے ہوئے شرمہ رہے ہیں اپنا نام یہاں پر رکھیں پالوس کی جگہ پر نادر پالوس نادر آج تمہارے لیے ڈرنے کی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے سکرین کے پیچھے پردے کے پیچھے اور کسی بھی کہیں بھی جو کچھ بھی حالات ہیں جو بھی لوگوں کی سازش ہے تمہارے خلاف پانی میں ہوا میں جاڑیوں میں نادر آپ اپنا نام نہیں یہاں پہ لگا رہے ہیں نادر تم نہیں ڈر ہوگے آج رات آغاز ہے نئی چیزوں کا تمہاری زندگی میں کسی حالات سے نہ ڈر ہیں مسئلے حل ہو چکے ہیں پالوس نادر ضرور ہے کہ تُو کیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بکشی ہے اس لیے احسابو خاطر جمع رکھو کیونکہ میں خداوت کا یقین کرتا ہوں کیونکہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا ویسا ہی ہوگا نجات تمہاری زندگی میں ویسا ہی ہوگا بہارلی تمہاری زندگی میں ویسا ہی ہوگا امید تمہاری زندگی میں ایسا ہی ہوگا خوشی تمہاری زندگی میں ایسا ہی ہوگا اور تمہاری زندگی کی تبدیلی ایسا ہی ہوگا بڑھوتری تمہاری زندگی میں ایسا ہی ہوگا دوسرا نختہ دوسرا تواریخ ساتھ باب بھروتن بیٹوں کے لیے میراس بھروتن بیٹوں کے لیے میراس ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ ساتھ باب اور اس کی چودھویں آیت دوسرا تواریخ ساتھ باب اور اس کی چودھویں آیت تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میرے لوگ کیا کریں مجھے بتائیں کیا کریں زور سے کہیں دیکھیں یہاں پر وہ لوگ جب مجھے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوت خدا آ کر مجھے خاکسار بنائے یہ آجزی نہیں ہے اور اگر وہ خاکساری جو ہے مجھے یہ کہنے کا موقع دے اگر باہر سے تمہاری طرف آئے یہ بیزتی ہے خداون تمہیں بیزت کرنا نہیں چاہتا خداون تمہاری تظلیل نہیں چاہتا کہ تمہارے پڑوسی تمہاری تظلیل کریں اور کلیسیا کے لوگ تمہاری تظلیل نہ کریں اور تمہارا بوس جو ہے جہاں پر تم کام کرتے ہو وہ تمہاری 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 تظلیل نہ کریں جب تم کچھ کرتے ہو اگر کوئی دوسرا لوگ تمہیں خاکسار بنانے کی کوشش کرتا ہے تمہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے تمہیں نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تظلیل ہے تمہاری زندگی میں تضلیل نہ ہو اور یہ تم ہو جس نے خود اپنے آپ کو سمجھیں اس بات کو اور جو خدا کی بہت بڑی برکت ہے جو تمہاری زندگی میں جو آتی ہے لوگوں میں جو آتی ہے جو اس کو خاکسار بناتی ہے خدا کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ کسی دوسرے کا انتظار نہ کرو کہ وہ آ کر تمہیں خاکسار بنائے تمہیں نیچے گھر رہا ہے اور تمہیں زمین پر گھر رہے اپنے آپ کو خاکسار بن کر اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر اور آگے کے لکھا ہوا ہے دعا کریں ہم دعا کریں گے کیونکہ ہم خاکسار ہیں میں اپنی مدد نہیں کر سکتا میں دعا کرتا ہوں اور ہر ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ مجھے نجات نہیں دے سکتی یہ خاکساری ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں اور تمام میرے اچھے کام جو ہیں وہ آلودہ دھجیوں کی طرف ہیں وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں صرف وہ ہی ایک ہے جو وہ مجھے نجات دے سکتا ہے میرے اچھے کام مجھے نجات نہیں دے سکتے میرا چرچ جانا مجھے نہیں بچا سکتا میرا مذہب مجھے نہیں بچا سکتا میرا پیشہ مجھے نہیں بچا سکتا میرے کام مجھے نہیں بچا سکتا صرف تو ہی تو ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے وہ کہتا ہے اگر خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری رہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر اگر تم آج اپنے آپ کو خاکسار بناوگے تو خدا آسمان سے سنے گا اگر آج خاکساری میں دعا کروگے تو خدا مد آسمان سے سنے گا اور اگر تم خدا کے دیدار کے طالب ہوگے تو خدا آسمان سے سنے گا اور میں ان کے گناہ ماف کروں گا وہ تمہیں ماف کرے گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا وہ تمہیں بحال کرے گا یسو کے نام میں دیکھیں میں آج آپ کو ایک اور دوسرا آدمی دکھاتا ہوں یہاں پر رہے ہیں وہ ایک نہایت مقار آدمی تھا پوری تاریخ میں اپنے خاندان میں سب سے مقار آدمی تھا اور اب دیکھیں کیا واقعہ ہوا دوسرا تواریخ تیتیس باب دوسرا تواریخ تیتیس باب اور اس کی بارویں آیت اور جب وہ مصیبت میں پڑا نا امیدی تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اس نے اپنے خداوند خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہائیت خاکسار بنا وہ نہائیت خاکسار بنا خدا کے سامنے اور اس نے اسے دعا کی تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی خدا منت آج تمہاری دعاوں کا بھی جواب دے گا اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اسے اس کی مملکت یروشلہ میں واپس لایا تب منتی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے اب تمہارا وقت آ چکا ہے میکہ چھے باب اور اس کی دوسری آیت میکہ چھے باب اور اس کی دوسری آیت اے پہاڑوں اور زمین کی محکم بنیادو خدا کا دعویٰ سنو کیونکہ خداوند اپنے لوگوں پر دعویٰ کرتا ہے اور وہ اسرائیل پر ہجت ثابت کرے گا اے میرے لوگوں میں نے تم سے کیا کیا ہے اور خداوند ہجت کرتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اور خدا نے اسے برکت دی اور وہ انہیں مصر سے باہر نکال لیا اور اس نے انہیں ہر ایک چیز مہیا کی اور اس نے سب کچھ ان کے لیے کیا جو اس نے کسی دوسری قوم کے لیے نہیں کیا تھا اور پھر بھی انہوں نے اس کا خدا کا جواب نہیں دیا جیسا خداوند چاہتا تھا کہ وہ خداوند کو جواب دیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے میرے لوگوں میں نے تم سے کیا کیا اور تم کو کس بات میں زردہ کیا ہے مجھ پر ثابت کرو کیونکہ میں تم کو ملک مصر سے نکال لیا وہ برکات کو گننے لگا جو خداوند خدا نے انہیں دی تھی تم ان برکات کے لائک بھی نہیں تھے اور یہ تمہاری حکمت کی وجہ سے نہیں تھا اور جو وہ لوگ جو تم سے زیادہ حکمت والے تھے خداوند نے انہیں وہ نہیں دیا اس لیے نہیں کیونکہ یہ تمہاری لیاقت تھی جن لوگوں میں تمہارے سے بھی بڑھ کر لیاقت تھی لیکن انہوں نے وہ حاصل نہیں کیا جو خداوند نے تمہیں دیا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں مصر کے ملک سے نکال لیا اور غلامی کے گھر سے فضیہ دے کر چھڑا لیا اور تمہارے آگے موسیٰ اور حارون اور مریم کو بھیجا اے میرے لوگوں یاد کرو کہ شاہ معاب بلک نے کیا مشورت اور بلہام بن بہور نے اسے کیا جواب دیا اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا تاکہ خدا کی صداقت سے واقف ہو جاؤ میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں وہ کہتا تھا ٹھیک ہے تُو نے ہمیں برکت دی ہے تُو نے ہماری حفاظت کی ہے تُو نے ہمیں مہیا کیا ہے اور تُو نے تُو ہماری زندگیوں تک آیا ہے تُو نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے سب لوگوں سے بڑھ کر سب دوسری قوموں سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور میں کیا لے کر خدا کے حضور آؤں دیکھیں آٹھویں آیت کو اے اس نے ہمیں بتایا ہے اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تُو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے فروتنی سے چلے یہ خداونت خدا تم سے توقع کرتا ہے اور یہ خداونت تم سے چاہتا ہے اس میں ہیں وہ بڑی میراس اور بڑی برکات لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں آجز کرتے ہیں خدا کے سامنے لوکہ پندرہ باب لوکہ پندرہ باب اور اس کی سترویں آیت لوکہ پندرہ باب اور سترویں ستارویں آیت پھر اس نے ہوش میں آ کر یہ پہلی بات ہے تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو وہ ہوش میں آیا اس سے پہلے وہ ہوش میں نہیں تھا وہ سوچتا تھا وہ اپنے آپ سے باہر نکل کر سوچتا تھا اور اپنی توقع اپنی احساسات سے بڑھ کر اپنی روحانیت سے باہر نکل کر اور انسانیت سے باہر نکل کر آجزی سے باہر نکل کر اور وہ جو قابل قبول باتیں تھیں خداونت کے حضور جو قابل قبول ان سے باہر نکل کر اس لیے وہ دور ملک میں چلا گیا لیکن اب وہ سب کچھ کھو چکا ہے اب نا امیدی ہے اور اب وہ ہوش میں آ کر پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر آجزی ہماری دعا ہم خدا کے دیدار کے طلبدار ہوتے ہیں اور میں اپنی بدی سے پھر کر میں اٹھ کر اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا ہوں اور اس کا فقر اور اس کا غرور چلا گیا غرور اور فقر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں میں دوسرے لوگوں جتنا خراب نہیں ہوں دوسرے لوگوں جتنا برا نہیں ہوں میں راستباز ہوں ہاں حالات تبدیل ہو جائیں گے ہاں جانتا ہوں کہ مہاشی حالات خراب ہو رہے ہیں میرے حالات خراب ہو رہے ہیں یہ اکانومی کی وجہ سے ہیں مہاشی تو پورے فریقہ میں جو ہے ہماری پوری قوم میں حالات خراب ہو رہے ہیں تمام چیزیں نیچے جا رہی ہیں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں جو نظر آ رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ میری زندگی میں گناہ ہے کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا ہوں اور اب اس لائک نہیں ہوں یہ فروتنی ہے یہ آجزی ہے اور اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کے لاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے بیسویں آیت پھر وہ اٹھ کر عمل بغیر احساس بغیر عمل کے بیکار ہے میں اٹھوں گا یہ سوچ ہے میں یہ کہوں گا اس سے یہ کہوں گا یہ احساس ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے گناہ کیا ہے یہ منصوبہ ہے یہ منصوبہ ہے اور اب وہ اٹھ کر اس نے عمل کیا ہے تم عمل کروگے آج رات میں آج یہاں پر کسی سے بات کر رہا ہوں تم عمل کروگے آج خداون نے اس کی ناومیدی کو تبدیل کیا اور تمہاری زندگی کی ناومیدی کو تبدیل کرے گا اور وہ اٹھ کر بیسویں آیت میں اپنے باپ کے پاس چلا اور وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس نہیں کیا اور کسی کے پاس نہیں کیا وہ اس کے پاس کیا جس کو اس نے دکھ دیا تھا ہم نے خداون کو دکھ دیا ہے ہم نے اس کے خلاف گناہ کیا ہے اور ہم نے وہ راستباز زندگی نہیں گزاری جیسی ہمیں گزارنی چاہیے تھی جیسا اس نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمارا علم بڑا ہے ہمارے عمل اس سے وہ چاہتا ہے راستبازی کو اور وہ جانتا ہے کہ وہ پاکیزگی چاہتا ہے وہ عاجزی چاہتا ہے تم اس بات کو جانتے ہو ہم اور ہم آمن کریں گے اس لئے وہ آدمی اٹھ کر وہ کہتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس چلا اور وہ اب بھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور خداون آج تمہیں بھی دیکھے گا جیسے اس کے باپ نے اسے دیکھا خداون تمہیں بھی دیکھے گا اور اس پر ترس آیا خداون تم پر بھی ترس کرے گا اور دھوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں یہ وہ اطراف ہے آپ نے یہاں پر دیکھا ہے واضح بلکل شفاف اماندار سچائی سے بھرا ہوا اطراف ہے اگر ہم اطراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا خدا وفادار ہے کہ اسے معاف کرنے کے لئے اور انہیں دھو کر ہم سے دور کرنے کے لئے ہماری تمام ناراضی کو ختم کرنے کے لئے مکمل مافی آج مکمل رہائی آج اور اس رہائی اور مافی کے بعد تم واپس نہیں جاؤ گئے اس دور ملک میں یسو کے نام میں اور اس کے باپ نے اپنے نکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پیناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پیناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا نہ امیدی میں مر چکا تھا روحانی طور پر مر چکا تھا بغیر بے امیدی میں بغیر مدد کے مر چکا تھا یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی منانے لگے یہ کھو گیا تھا ملا ہے اور وہ خوشی منانے لگے آسمان خوشی منائے گا آج تمہاری وجہ سے آسمان خوشی منائے گائے گا جب وہ تمہارے دیکھے گا جب تم خدا کی طرف پلٹو گے اور خدا کی حضوری میں خوشی ہوگا یسو کے سامنے خوشی ہوگی ہم دیکھیں گے لوکا پندرہ باپ کی ساتھویں آیت کو دیکھیں گے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی دسویں آیت میں تم سے کہتا ہوں ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے فرشتے خوشی بناتے ہیں اور جب ہم خداوں کے سامنے آئیں گے پوری آجزی کے ساتھ آج رات جب ہم خداوں کے سامنے آئیں گے تو وہ تمہاری دعاوں کا جواب دے گا وہ کہے تم نجات پاؤگے تم پاک ہوگے وہ تمہیں ببتسمہ دے گا پاک روح میں وہ تمہیں شفاہ دے گا وہ تمہیں برکت دے گا اور وہ تمہیں بحال کرے گا اور تمہیں سر بلند کرے گا بلندی پر لے جائے گا اور کہیں بلند میں تمہاری آواز سنوں کہیں بلند یہ ریٹریٹ وہ بلند امید تمہاری زندگی میں لے کر آئے گی بلند میراست تمہاری زندگی میں لے کر آئے گے بلند تمہاری زندگی میں نعمتیں لے کر آئے گے تیسرا نقطہ دیکھیں گے ہم بلند مقام والے کا دل وہ ذین جو بلند مقام والے کا دل ہے وہ جذبہ وہ خواہشیں وہ تحقب وہ جو بلند مقام والے کا دل ہے ہم دیکھیں گے زبور اکیاسٹھ زبور اکیاسٹھ اس کی دوسری آیت میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا جب میرا دل پریشان ہوگا جب ناؤمیدی ہوگی اور جب میں جب میں دنیا میں ہوگا جب مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کس طرف جانا ہے کیسے میں نے اپنی مشکل سے باہر کیسے میں نکلوں گا جب میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں دیکھو اور اگر تم بہت پستی میں ہو بہت نیچے ہو تم دعا کرتے ہو خداوند خداوند میں اس گھنڈے میں ہوں میں اس کھائی میں گھروا ہوں میں نہیں جانتا کہ میں کیسے باہر نکلوں تم مجھے اٹھا اور اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے ہو سکتا ہے تم برکشتہ ہو چکے ہو دور جا چکے اور تم جانتے ہو دنیا نہیں جانتی تم جانتے ہو کہ تمہاری خفیہ زندگی میں تم اپنی پوشیدہ زندگی میں گھرے ہوئے ہو تمہارے زندگی میں جیت اور فتح نہیں رہے تم کہتے ہو خدا بد خدا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اٹھا میں چاہتا ہوں تم مجھے بہال کر مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے ہو سیتا تم نجات یافتہ ہو کئی لوگ ایسے ہیں جو گواہی دیتے ہیں تمام بیس سال سے تیس سال سے یہ گواہی ہے کہ میں نجات پایا ہوا ہوں میں بچایا ہوا ہوں میں نجات پایا ہوا ہوں اور وہ اپنا معازنہ نہیں کرتے ہنوک کے ساتھ جو بائبل میں ہے وہ اپنا معازنہ نہیں کرتے ایلیا کے ساتھ اللیشہ کے ساتھ جو بائبل میں ہے پالوس کے ساتھ جو بائبل میں ہے یوہنڈا کے ساتھ پترس کے ساتھ جو بائبل میں ہے وہ کہتے ہیں وہ پہلے تجربے میں ہی رکے ہوئے ہیں نجات نجات لیکن آج خدامت خدا سے کہتے ہو کہ مہم بے خدامت بلندی بھی لے چل میں نے آمین نہیں سنا آپ کی طرف سے تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے اس لیے خدامت یسو مسیح وہ ہمارا نجات دینے والا ہمیں پاک کرنے والا ہے ہمیں ہم آماری خودی سے اور ہمارے گناہ سے ہمیں صاف کرتا ہے اور تمام اپنے پاک روح سے ہمیں بھرتا ہے ہمارے دل میں ہمارے اندر بھرتا ہے تم نجات سیافتہ ہو تم پاک ہو اور اس قسم کی رٹریٹ میں تمہیں قوت بخشتی ہے پاک روح کی قوت بخشتی تمہاری زندگی میں اور خداوند دیجاسو مسیح جو ہماری قوت ہے اور وہ پیتی کوست کا نعمت ہے وہ توفہ ہے خداوند ہمیں نات کرتا ہے وہ قوت ہم پر لے کر آتا ہے خداوند یسو مسیح جو پاک روح کی ہے وہ تمہاری زندگی میں آ جائے گے کیونکہ تم قوت پاؤگے اور جب پاک روح تم پر آئے گا تو تم قوت پاؤگے اور تم میرے گواہ ہوگے یروشلہ میں یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے تم تمہارے پاس نعمتیں ہیں پاک روح کی نعمت ہے خداوند نے خداوند نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے ان بچوں سے تم سے یہ وعدہ ہے اور ان سے اور تمہاری اولاد سے وعدہ ہے بلکہ ان سب دور کے لوگوں سے جنہیں خداوند اپنے پاس بلاتا ہے جب تم پاک روح کی قوت پاتے ہو پاک روح کا ببتسمہ پاتے ہو تو تاکہ تمہاری زندگی تو کھالی نہ رہے ستائی نہ رہے عام سی نہ رہے وہ کھالی نہ ہو بلکہ پاک روح کی نعمتیں آج میسر ہے تم نے اس کے لئے خواہش ظاہر کرنی ہے اور تم نے اسے حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرنی ہے کہ تم مجھے اس جٹان پر لے چلے جو مجھ سے اونچی ہے ہو سکتا ہے کہ تم اور تم نجات پائے ہوئے پاک ہو اور پاک روح سے بھرے ہوئے ہو لیکن تم جسم میں طاقتور نہیں ہو تم اپنا جسم اٹھائے پی رہے ہو جیسے تم نبے سال کے ہو بھلے لیکن تمہاری عمر پانچ پچاس سال ہے اور تم نبے سال کے نظر آتے ہو تمہارے سر میں درد ہے تمہارے گردوں میں درد ہے تمہاری کمر میں درد ہے تمہارے پیپڑوں میں مشکل ہے تمہارے اندرونی بیماریاں ہیں اور تمہارے ساتھ یہ ہے تمہارے ساتھ وہ ہے اور جیسے پاک روح نے خدا کو زندہ کیا تھا اور آج وہ تمہارے جسم میں بھی ویسا ہی کام کرے گا تمہارے فانی بدن میں وہ ہی کام کرے گا صرف تم شفائی نہیں پاؤگے بلکہ تم صحت پاؤگے یسو کے نام میں اور تم یقین رکھتے ہو لیکن تم صحیح طریقے سے سو نہیں سکتے لیکن جب تم سوتے ہو رات کو اور جتنا آرامدے بستر ہے آرامدے جگہ ہے جب تم سوتے ہو جہاں پر تمہیں رات کو ڈرونے خواب نظر آتے ہیں اور تمہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز تمہیں بستر پر آ کر دبائے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب تم تبدیل لی چاہتے ہو جیسے تم وہ خواب دیکھتے ہو بہت دور کے اور آخر کار تم پسینہ تمہارا بینا شروع ہوتا ہے تم چلانے لگتے ہو تم جاگتے ہو یہ فتح کی نشانی نہیں ہے ہر ایک چیز تبدیل ہوگی اس ریٹریٹ کے دران ہر ایک چیز تبدیل ہوگی اس ریٹریٹ کے دران وہ چیزیں جو تم پر غالب تھی تم کہو کہ خداوت خدا مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے ایسا ہوگا میں کہتا ہوں ایسا ہوگا لیکن تم نے کچھ آج کرنا ہے تم ہر ایک چیز کو بھولوگے جو تمہارے اردگرد ہیں ہر ایک چیز کو تم چھوڑوگے جو تمہارے اردگرد ہیں اور تم ایسا کروگے اور اچھا ذریعہ حاصل کروگے جو زمین اور خدا کے درمیان جو ذریعہ ہے اس کے پاس آوگے تم کسی آدمی کے بارے میں نہیں سوچوگے تم کسی آدمی سے گھبراؤگے نہیں تو تم کسی آدمی نے تمہارے بارے میں کہا ہے جیسے وہ دعا کرتے ہیں تمہارا دل اب خدا کی طرف گوڑ لگائے گا اور اس بلند جگہ کی طرف سوچوگا اور تم کہو کہ میں نے اس بلند مقام پر پہنچنا ہے اور میں نے آج اس امید کو حاصل کرنا ہے اور یہ مشکل لازمی آج اس کا حل ہونا چاہیے تمام ہر چیز کو بھول جائیں اور اپنا گوھر اپنا فکر خداوند کی طرف لگائیں اور لازم تمہاری زندگی میں آج بریک تھرو آئے گا ہم دیکھیں گے زبور بیالیس اور اس کی پہلی آیت زبور بیالیس اس کی پہلی آیت جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا میں کب میں آیا ہوں میں حاضر ہوں خدا کے سامنے وہ قوت جو ہر ایک زنزیر کو توڑے گی ہر ایک بندن کو تباہ کرے گی تمہاری زندگی میں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے ابھی زبور باسٹھ اور اس کی یارویں آیت زبور باسٹھ اور اس کی یارویں آیت خدا نے ایک بار فرمایا میں نے دو بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے وہ قدرت جو تمہارے مسئلوں کا حل ہے وہ خدا سے ہے وہ قدرت جو تمہاری زندگی کو نجات دے سکتی ہے وہ خدا ہی سے ہے وہ قدرت جو بالکل تمہیں رہا کرے گی بالکل بحال کرے گی وہ خدا ہی سے ہے وہ قوت جو تمہیں صاف اور شفاف کرے گی راست باز بنائے گی خدا کے سامنے وہ خدا ہی سے ہے وہ قوت جو ہر ایک جوے کو توڑے گی اور ہر شیطان کے کاموں کو تباہ کر رہے گی اور جہاں پر تم کھڑے ہوئے اور جہاں پر سنے ہوئے یہاں پر ہی وہ خداوند کی قدرت ہے وہ جو تمہیں بلکل صاف کر رہے گی وہ قوت خداوند ہی کی طرف سے ہے وہ سے تم دیکھو گے زبور 63 اس کی پہلی آیت اے خدا اے خداوند تو میرا خدا ہے میں دل سے تیرا طالب ہوں گا خوشک اور پیاسی زمین میں خدا جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت دیکھوں میں کہتا ہوں زور سے کہیں حشمت اور قدرت کیا یہ تمہاری سوچ ہے کیا یہ تمہارے دل میں ہے کیا یہ تمہاری خواہش ہے بولیں کیا یہ تمہارا جذبہ ہے کہ خداوند کو دیکھیں کہ خداوند کی قدرت اور حشمت کو دیکھیں اگر یہ تمہارا جذبہ ہے کہ تم اور تم نے تم اس پر عمل کرتے ہو کہ جیسے کہ جیسے تم خدا کے کلام کو پہلی بار سن رہے ہو تو ایسا عمل کر رہے ہیں کہ صرف تم ہی وہ واحد ہو کہ صرف خدا تمہارے لیے آج آپ پر مجود ہے اور خداوند کہتا ہے کہ وہ قدرت اور قوت آج مجود ہے جو ہر ایک ہر ایک زنزیر کو توڑے گی شیطان کے سارے کاموں کو ختم کرے گی اور تم کو خیتے ہو کہ اگر کوئی بھی موجزہ کسی کے لیے بھی یاپریس ریٹریٹ میں ہوگا تو وہ میرے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا اور تیری تیری قدرت اور تیری حشمت کو میں دیکھوں تاکہ میں تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں تیرے مقدس میں تم خداوند کی حشمت کو دیکھو گے آٹھمی آیت میری جان کو تیری ہی دھن ہے اور میں یہ دعا نہیں کر رہا کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں میں یہ دعا نہیں کر رہا میں دعا کر کے ادھر 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 کسی دوسری آدمی کی طرف نہیں دیکھ رہا میں دعا کر کے یہ نہیں سوچ رہا کہ یہاں وہاں دور کی طرف میری سوچیں ہیں بلکہ میری جان کو تیری ہی دھن ہے تیرا دینا اب خداوند اور تمہارے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز جو تمہارے اور خدا کے درمیان آنے کوشش کرتی ہے تم اسے نکال کر دور پھینکتے ہو یسو کے نام میں پھینکو گے تو کوئی بھی چیز جو تمہارے درمیان آنے کی کوشش کرے گی یسو کے نام سے تم اسے نکال کر دور پھینکو گے میری جان وہ تیری ہی دون ہے تیرا دینہ ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے وہ تمہیں سنبھالے گا اگر تم گھر ہوگے تو وہ تمہیں اٹھائے گا اور اگر تمہاری زندگی عام زندگی بن رہی ہے تو وہ بافو کلفطرت بنے گی وہ اچھی بنے گی یرمیہ انتیس باب یرمیہ انتیس باب اس کی یارمی آیت کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا مند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات اگر تم سلامتی پانا چاہتے ہو تو خدا مند خیالات میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اپنے مو کو کھولیں میں تمہیں سلامتی دوں گا اگر تم آرام چاہتے ہو اپنی زندگی میں اور تمام وہ خوف جاتے رہیں گے تمام وہ کنفیوجن جاتی رہیں گے تم نے خدا مند کی آواز کو سنا ہے واضح طور پر تم سنو گے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا ہے میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہوں وہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا مند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں کوئی خوف نہیں کوئی تفرقے نہیں بلکہ سلامتی کے خیالات کوئی جنگ نہیں بلکہ سلامتی کے خیالات کوئی آپریشن نہیں بلکہ سلامتی کے خیالات کوئی لڑائی نہیں بلکہ سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہارے سنوں گا اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤگے جب تم مجھے کب تم اسے پاؤگے کب تم اسے پاؤگے کب تم اسے پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے کوئی یہاں پر امتیاز نہیں ہے تم خداوت کے پاس آئے ہو اور تم کہتے ہو خداوت خدا کہ میں پر پورے دل سے تجھے پکارتا ہوں میں تجھے پکارتا ہوں اور کوئی امتیاز کے بغیر پیارے خدا میں تیرے سامنے آیا ہوں کچھ بھی اور کہ تم مجھے جواب دے تمہارا جواب بڑی سرہت سے بڑی تیزی سے آئے گا ہو سیاہ دس باب ہو سیاہ دس باب اور اس کی بارمی آیت اپنی صداقت سے تخم ریزی کرو گناہوں کو دور کرو ناراضی کو دور کرو تمام بدکاری کو دور کرو تمام ناراضی کو دور کرو تمام وہ چیزیں جو خداوند کی مرضی کے خلاف ہیں خدا کے کلام کے خلاف ہیں انہیں دور کرو اپنی صداقت کی صداقت سے تخم ریزی کرو شفقت سے کٹو تم شفقت سے آج کٹوگے شفقت حاصل کروگے اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاو اگر تمہارا دل ایسا ہے جو وہ کلام جو تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا وہ کلام تمہارے دل تک نہیں پہنچتا تمہارے دل میں نہیں جاتا ہے وہ کلام تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا ہے تم میں داخل نہیں ہوتا ہے جو کچھ تم سنتے ہو اور آج اس برکت دین میں تم جو سنتے ہو اور وہ قوت جو ہے جو ہمارے سامنے آج دروازے جو کھولے ہیں جو ہمارے اندر کوئی قوت آنی چاہتی ہے اور تمہارا دل سوس ہے سخت ہے اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے یا میں ہوں وہ خداوت کہتا ہے تو اس میں حل چلا تو اس میں حل چلا اپنی افتادہ زمین میں حل چلا وہ دل کی سخت جو ہے سختی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے سخت دل قابل قبول نہیں ہے سست دل قابل قبول نہیں ہے اور جب تم جو سنڈے میں سست ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو اپنی افتادہ زمین میں حل چلا کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خدا کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تمہارے دل پر برسائے تاکہ وہ تمہارے دل پر پاکیزگی کو برسائے تاکہ وہ آ کر تمہارے دل پر رحم کو برسائے تاکہ وہ تمہارے دل میں آ کر موجزوں کو برسائے میں سوچ رہا تھا کہ آپ آمین کہیں گے تاکہ جب تک کہ وہ آ کر نجات اور شفافت کو تمہارے اوپر برسائے تاکہ وہ بریک سرو تم پر برسائے تاکہ جب تک کہ وہ آ کر کہ آسمان کی میراستوں پر برسائے آسمان سے تمہارے لیے تمام وہ چیزیں برسائے جسو کے نام میں آج رات بڑے کام تمہاری زندگی میں ہوں گے آج رات تمام وہ تاریکی دور ہو جائے گی وہ ختم کر دی جائے گی تمام دل کی سختی تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گی آج رات تمام ناومیدی تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گی آسمان تمہارے لیے کھل چکا ہے ابھی اور تم آج بلند ہوگے اور تم بلند کیے جاؤ گے تم خدامت کو ڈھوٹ رہے ہو بلند مقام کی طرف جم جانا چاہتے ہو اور آج یہی سے آغاز ہوگا اسی رٹریٹ میں اس کا آغاز ہوگا بڑے 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 خدامت کی رحم اور خدامت کے بعدے تم پر ہوگے تم یہاں پر ہو کہاں ہو تم کیا تم دعا کرنا چاہتے ہو اور تم دعا کروگے ایسے کہ جیسے کوئی دوسرا آدمی دوسرا آدمی نہیں بلکہ تم دعا کرو کہ تم خدامت کو ڈھونڈتے ہو یہ وقت ہے خدامت کو ڈھونڈنے کا یہ وقت ہے خدامت کا نام لینے کا یہ وقت ہے اپنی حالت خدامت کے سامنے رکھنے کا نا امیدی کی حالت خوشک تمہاری جو حالت ہے ناراض جو تمہاری حالت ہے بیمار جو تمہاری حالت ہے اب تم خدامت خدا کے سامنے آ کر کہتے ہو کہ خداوند تو مجھے بلندی پر لے جا مجھے بلندی پر لے جا بلندی پر لے جا مجھے خداوند خداوند مجھے بلندی پر لے جا اپنے موہ کو کھولے اور دعا کریں اور کہیں خداوند میں یہاں مجود ہوں یہ آغاز ہے یہ بریک تھرو کا آغاز ہے یہ آغاز ہے مکمل نجات کا یہ آغاز ہے مکمل معافی کا یہ آغاز ہے مکمل رہائی کا یہ آغاز ہے مکمل بریک تھرو کا کہیں خداوند خدا سے یہ رٹریٹ یہ وہ رٹریٹ ہے یہ دعا کا وقت ہے جیسا تمام دوسرے وقتوں سے بڑھ کر یہ بیداری کا وقت ہے تمام بیداری کے دوسرے وقتوں سے ہٹ کر بلند اگر تم نیچے گھرے ہوئے زمین پر تو وہ تمہیں اٹھائے وہ تمہیں معاف کرے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں دعا کریں کہ جیسے کبھی آپ نے دعا نہیں اسے پہلے کی اسے ڈھونڈے کہ جیسے پہلے کبھی آپ نے نہیں ڈھونڈا ایمان اس پر ایمان لائیں جیسے پہلے کبھی آپ نے اس پر ایمان نہیں لائیا اس بات کو سمجھیں کہ یہی وہ گھڑی ہے کہ جیسے پہلے کبھی آپ نے نہیں سمجھا دعا کریں کہ جیسے آپ اکیلے یہاں پر مجود ہیں دعا کریں کہ خدا آپ صرف صرف تمہاری ہی طرف توجہ کر رہا ہے ایسے دعا کریں کہ نجات اور یہ رہائی حقیقی ہے دعا کریں کہ یہ رہائی اور معافی یقینی ہے دعا کریں کہ گناہ سے رہائی یقینی ہے کہ ذاتی طور پر یقینی طور پر یہ تجربہ تمہارا ہے نیچے نہیں ایسا نہیں کہ نگھریں اور اٹھیں بلکہ مکمل کہیں قدامت سے آج نجات جو رہائی ہے وہ حقیقت ہے نجات جو تمہیں فتح بخشتا ہے گناہوں پر نجات جو تمہیں مسیح میں نیا مخلوق بناتی ہے نجات جو تمہیں غالب بناتی ہے تمام مہاشرے کی رسموں پر تمام تمام ڈینومینیشن کی رسموں پر نجات جو تمہیں خداوند کے سامنے سر بلند کرتی ہے نجات جو تمہیں جو تمہیں راستباد دل دیتی ہے راستباد زندگی دیتی ہے وہ زندگی جس میں گناہ نہیں وہ زندگی جو گناہ کے بغیر ہے اسے موقع دے کہ وہ تمہیں بلندیوں پر اٹھائے کیونکہ تم نے نجات پائی ہے کس قسم کی نجات تم نے پائی ہے وہ نجات جو ابھی تک گناہ کر رہی ہے وہ نجات جو ابھی تک جھوٹ بولتی ہے وہ نجات جو ابھی تک ناراست ہے بلندی پر آئیں بلندیوں پر آئیں بلندیوں کی طرف آئیں کہ یسو مسیح کا لہو تمہیں دھو کر برف سے زیادہ سفید کر سکتا ہے جائیں جا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا ہے اس قسم کی نجات تمہیں ملے گناہ آپ دوبارہ نہ کر رہے ہیں اور گناہ تم پر دوبارہ نہ آئے یہ نجات ہے وہ جو تمہیں وہ دینا چاہتا ہے وہ یسو مسیح جس کا نام لینے سے لوگ نجات پاتے ہیں وہ نجات وہ تمہیں دینا چاہتا ہے رہائی دینا چاہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا کے لے جاتا ہے وہ نجات وہ تمہیں دینا چاہتا ہے اور راستباز ہونے کے لئے جاگ اور گناہ نہ کر جو کوئی خدا میں پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے یہ نجات وہ تمہیں دینا چاہتا ہے اور وہ اسے سنبھالے رکھتا ہے تاکہ وہ مکار اسے چھو نہ سکے وہ نجات وہ تمہیں دینا چاہتا ہے آپ بلندیوں پر آئیں بلندیوں کی طرف آئیں نجات وہ جو ہمیں ہمیں گناہوں سے دور کرتی ہے بلندیاں بلندی پاکی زگی وہ خود پاک ہے وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے پاکی زگی اب اپنی سچائی سے انہیں پاک کر کیونکہ تیرا کلام سچ ہے تو انہیں پاک کر اور پاک روک سے دھو کر اپنے کلام سے دھو کر انہیں پاک کر رہا ہے کہ یہ ایک جلالی کلیسیہ بنے کوئی داگ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو کوئی جھری نہ ہو ان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ یہ پاک ہوں بغیر داگ کے یہ پاک ہوں پاک اور وہ دل وہ جو پاک ہیں جن کا دل پاک ہے وہ خدا کو دیکھیں گے وہ پاک ہیں وہ تمہیں راستباز بنائے گا اور وہ تمہیں بڑھائے گا اور تمہیں آگے لے جائے گا اور تمہیں گرائی میں لے جائے گا تاکہ راستبازی جو ہے جو فقی فریسیوں کی راستبازی سے بڑھ کر ہو کیونکہ فقی اور فریسی جو ہیں وہ اپنی راستبازی لے کر راسمان کی بادشاہ میں نہیں جا سکتے وہ تمہیں ان سے بڑھ کر بنائے گا اور جو کوئی اس پر امید یہ امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے کہ جیسا خدا خود پاک ہے اپنے آپ کو دھویں تمام آلودگی سے جسم کی اور تمام اپنے روحانی اور جسمانی آلودگی سے اپنے آپ کو دھو کر پاک کریں خداوند کے خوف میں وہ تمہیں پاک کرے گا اور تم تمام تمام لوگوں سے میل ملاب اور راستبازی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا وہ کہتا ہے وہ ہمیں فتح دینا چاہتا ہے گناہ کے اوپر قوت گناہ کے اوپر اس لئے خداوند خدا تاکہ گناہ تمہیں تم پر غالب نہ سکے اور تمہیں غالب نہ کر سکے بلکہ تم اس پر غالب رہو کہیں خداوند خدا کہ خداوند مجھے یہی چاہیے خداوند مجھے اس قوت کی ضرورت ہے کہ جب میرا دل میرا دل خداوت خدا میرے اندر میرے اندر پیارے خداوت خدا مجھے مجھے پیارے خداوت خدا میں اپنے افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے مجھے مجھے پکارے گا تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے قوت کمزوری نہیں بلکہ قوت خوف نہیں ڈر نہیں قوت گبرانہ نہیں لرزہ نہیں قوت اور تم قوت پاؤگے جب تم قوت پاؤگے جب پاک روح تم پر آئے گا اور تم دلیر گواہ ہوگے حوصلے والے گواہ اور فتح پانے والے گواہ میرے لیے یروشلم میں تمام یہودیہ میں سامریہ میں زمین کی انتہا تک قوت وہ قوت جو پاک روح کی ہے وہ خدا کے وعدے تمہارے لیے ہیں یہ وعدے تمہاری اولاد کے لیے اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا کیا آپ نے پاک روح پایا ہے کہ جب سے تم ایمان لائے ہو کیا تم نے پاک روح پایا ہے جب سے تم ایمان لائے ہو پاک روح جو قوت والی روح ہے کیا تم نے پائی ہے وہ پاک روح جس میں خوف نہیں ہے کیا تم نے پائی ہے وہ پاک روح جو فتح کی ہے کیا تم نے پائی ہے وہ پاک روح جس نے یسو مسیح کو مردوں سے جلایا ہے کیا تم نے وہ پائی ہے اے خداوند مجھے بلندیوں پر لے جا خداوند مجھے بلندیوں پر لے جا خداوند مجھے بلندیوں پر لے جا اس کے مار کھانے سے تم نے شفاہ پائی ہے اور وہ ہمارے لئے اس پر سیاست ہوئی اس نے ہمارے دکھ اٹھا لیے ہمارے غم اٹھا لیے ہماری بدکاریاں اٹھا لی ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور اس پر ہماری سلامتی کے لیے سیاست کی گئی اس کے مار کھانے سے ہم نے شفاہ پائی وہ شفاہ دیتا ہے تمام کمزوریوں سے ہمیں اور جب اس کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں آج شام کو تمام بیماریوں کو اور وہ اسے تمام کو نکال دے گا اور اس کے جب پیروں میں ہم آتے ہیں وہ تمام بیماروں کو تمام گونگوں کو تمام مفلوجوں کو سب کو جب اس کے پیروں میں لے کر آئے اور اس نے اپنا کلام نازل فرما کر ان سب کو شفاہ دی خداون مجھے بلندیوں پر لے جا مجھے شفاہ دے مجھے رہائی دے مجھے ازاد کر وہ پاک روح جو خدا کا پاک روح مجھ پر تھا اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کو شفاہ دوں اور میں انہیں رہائی بکشوں اور ان کے زخموں کو ٹھیک کروں اور انہیں ازاد کروں اور جو کچھ ٹوٹی ہوئی زندگیاں ہیں شکستہ زندگیاں ہیں اور وہ کہتا ہے اور آج یہ اس دن آج وہ نوشتہ پورا ہوا ہے تمہاری زندگیوں میں تمہارے کانوں میں اور جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ موجزیں ہوں گے اور وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور صحبوں کو اٹھا لیں گے اور انہیں تمام بدروحوں کو نکالیں گے اور اگر کوئی جان لے وہ چیز بھی پی لیں گے تو ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا وہ نئی زبانیں بولیں گے اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفاہ پائیں گے یہ تمہارے وعدے آج تمہارے لیے ہیں اور آج وہ تمہیں ملیں گے خدا مند تو کچھ کر خدا مند تو کچھ کر اور مجھے اس بلندی پر لے جا جہاں تک میں آج تک نہیں پہنچا ہوں خدا مند مجھے اس بلندی پر لے جا میری زندگی میں آتا ہی کر مجھے بلندی پر لے جا مجھے بلندی پر لے جا وہ ایسا ہی کرے گا آج ایمان رکھیں اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جو اذکات رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے آپ بحلی نجات ہاں رہائی ہاں فتح ہاں پاکیزگی ہاں پاکیزگی ہاں پاکرو کا بپتسم پاکرو کی قوت پاکرو میں ڈوبنا ہاں ایک نئی طاقت نئی قوت اور نیاپ روحانی طاقت ہاں شفا صحت رہائی فتح ہاں حفاظت مہیا ہونا کہیں خداون سے کہ مجھے بلندی پر لے جا 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 میں جہاں پر آج تک جس بلندی پر نہیں پہنچا ہوں جس کا ابھی تک میں نے نہیں جانا اور جس کا میں نے ابھی تک تجربہ حاصل نہیں کی اے خداون مجھے بلندی پر لے جا مجھے بلندی پر لے جا یہ میرے دل میں اس بات کی انشورنس ہو اس بات کی تصدیق ہو اور پاک روح میرے اندر یہ گواہی دے کہ تمہارے تمام گناہ بھولائے جا چکے ہیں معاف کر دیئے گئے ہیں دعا کریں دعا کریں کہ جب تک پاک روح تمہارے اندر یہ گواہی نہ دے تمہارے دل میں کہ تمہارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں کہ تم نے نئی زندگی اصل کر لی ہے کہ اب تم نے فضل حاصل کر لیا ہے کہ وہ فضل کے اب جا کر واپس گناہ نہ کرنا اور اب واپس اپنی اپنی الٹی کی طرف اپنی کہہ کی طرف واپس نہیں جانا کہ خدا میں تمہاری زندگی میں تمہیں وہ قوت انعائد کرے تمہاری شفا کہ پاک روح اس بات کی تصدیق کرے کہ ہو چکی ہے رہائی فتح کہ پاک روح تمہارے دل میں تصدیق کرے کہ ایسا ہو چکا ہے فتح جیت اختیار فتح کہ پاک روح تمہارے دل میں اس بات کی تصدیق کرے کہ ایسا ہو چکا ہے پاکیزگی پاک کہ پاک روح تمہارے دل میں اس بات کی تصدیق کرے کہ اب تم صرف جیسے تم پہلے سے اب تم پہلے جیسے نہیں ہو نئے تجربے آ چکے ہیں نیا تجربہ تم حضر کرو گے نئی فتح آ چکی ہے نئی جیت آ چکی ہے نئی حکمرانی آ چکی ہے کہ پاک روح اس بات کی تصدیق کرے اور تمہارے لیے کہ تمہارے لیے آتا ہو چکا ہے موسیقی یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم یہ دعا مانتے ہیں اور اماندار لوگ کہیں خداوند کے احباب یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ تُو نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں تُو وفادار خدا ہے تُو رحم کرنے والا خدا ہے اور تُو اپنے عہد کو قائم رکھنے والا خدا ہے تُو تبدیل نہیں ہوا ہے تُو نے کہا ہے جب ہم تیرے پاس آتے ہیں اور جب ہم پورے دل سے اور اپنی پوری جان سے تُو یہ ڈونڈتے ہیں اور تُو جواب دے گا ہم یقین کرتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ تیرے لوگ یقین کرتے ہیں تُو نے جواب دیا ہے یسو کے نام میں تمام ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے جنہوں نے تجھے پکارا ہے تُو نے رہائی دیا ہے تُو اپنی تصدیق کر اپنی رہائی کی نجات کی اور ان کی نجات کی پیارے خدا جو لوگ دور جا چکے تھے وہ واپس آئے ہیں تُو انہیں بہال کر اور انہوں نے تجھے پکارا ہے پورے سچے دل کے ساتھ تجھے پکارا ہے پیارے خدا تُو نے قبول کر انہیں بہال کر انہیں رہائی بکش ہر ایک جوہے گناہ کے جوہے کو توڑ یسو کے نام میں تُو انہیں پاک کر تُو انہیں صاف کر اے خدا میں دعا کرتا ہوں اپنے لوگوں کو پاک کر انہیں صاف کر یسو کے نام میں تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تُم قوت پاؤگے تو تُو ہماری جو وہ لوگ جو کمزور ہیں جن کی زندگیاں گھبرائی ہوئی ہیں وہ زندگیاں جو ڈری ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے اور شیطان کے سامنے اے خدا میں دعا کرتا ہوں آسمان سے قوت نازل کر آسمان سے قوت نازل کر پاک روح کی قوت نازل کر اور فتح کی قوت انہائت کر وہ قوت جو ثبوت کی قوت وہ آئے پاکی زکی کی ہر ایک پر یسو کے نام میں اے خدا ہم مسیح کے بدن کے رکن ہیں اور تُو بیمار نہیں تھا جب تُو اس دنیا میں تھا تو تیرے بدن کے لوگ بھی بیماریاں اٹھا کے نہ پھریں اور تمام جو لوگ یہاں پر مجود ہیں اور تمام وہاں پر لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم تمام بیماریوں کو مسترد کرتے ہیں اس کی تمام فارمز کو مسترد کرتے ہیں ہم تمام بیماریوں کو تمام کمزوریوں کو مسترد کرتے ہیں ہم مسترد کرتے ہیں شیطان کے سارے کاموں کو اپنی شفاہ نازل کر اپنے لوگوں کو شفاہ دے یسو کے نام میں ہر ایک موجزہ جو شفاہ کا ہے جو تمہارے لوگوں کو چاہیے انہیں چھوئے ابھی اسی وقت اب اپنے لوگوں کو ابھی شفاہ دے انہیں اس چیز کا تجربہ ہو یسو کے نام میں اے خداون تو نے کہا ہے کہ تو ہمیں فتح دے گا کہ تو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا اور یہاں وہاں بھاگنا ہم فتح مند ہیں ہم فتح سے بڑھ کر غالب ہیں اور دن میں رات میں ہم خواب میں اور حقیقت میں ہر ایک کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے یسو کے نام میں ہمیں فتح مند بنا ہمیں غالب بنا میں دعا کرتا ہوں خداوند ان سب کے لئے جو دعا کریں ہر ایک جو انہوں نے دعا کی ہے جو درخواست تیرے سامنے رکھی ہے اس کا جواب دے یسو کے نام میں تُو نے جواب دیا ہے تمہارا جواب آ چکا ہے حل آ چکا ہے تمہارے لئے تمہارا بریک تھرہ تمہارا ہا چکا ہے اب بھی موجزے تمہاری زندگی میں موجزے تمہارے مو میں موجزے تمہارے خاندان میں بریک تھرہ اور فتح ہر ایک کے لئے اے خداوند ہر ایک کو بانکش اپنے لوگوں کو یسو کے نام میں